موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی خاتم نبی ناظرین کرام السلام علیکم اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور ان کی تعریف بیان کی جائے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف صورتوں میں تعریف بیان کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا فرمایا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دنیا میں پھیلائیں اور یہ جب محبت پھیلتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات خود و خود پھیل جاتی ہیں جو اصل میں انسانیت کا درس ہے جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا سکاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب پیدا فرماتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر بے شمار احسانات فرمائے ہیں چاہے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا پھر مراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا پھر قرآن حکیم کے نزول کی راتیں ہوں ہم اس دنیا میں آنے کے بعد ساری زندگی ان دنوں ان راتوں ان مہینوں اور ان سالوں کا اعترام کرتے ہیں جن میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی کی محفلیں منعقد کرتے ہیں آج کی نشست طریقت اور عقیدت کی نشست ماہ ربی الاول کا سما ہے اور جب ماہ ربی الاول کا سما ہو تو محبت تو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی لیکن نور پھیل جاتا ہے نشستوں میں اور محفلوں میں اور آج بھی ربی الاول کا نور پھیلا ہوا ہے کہ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے ہمارے ساتھ آج کی محفل میں جو قولِ عالی پڑھنے والے سما پڑھنے والے دنیا کے مشہور ترین اور محترم ترین قبوال تشریف فرما ہے پہلے میں آپ سے ان کا تعرف کروا دوں کہ ہمارے ساتھ محترم عبداللہ نیازی قبوال موجود ہیں وقاس نیازی قبوال موجود ہیں اور ہم نوہ موجود ہیں یہ آج محبت کے ساتھ آئے ہیں محبت کی روشنی پھیلانے کے لیے آئے ہیں اور آج ہم ان سے محبت کے کلام سنیں گے تو عبداللہ بھائی آپ کو وقاس آپ کو اور تمام دوستوں کو میں خوشاندیت کہتا ہوں میں آپ کو سلام عرض کرتا ہوں محترم عبداللہ نیازی قبوال وقاس نیازی قبوال ناظرین کرام ہمارے ساتھ جو محترم حسنیاں یہاں تشریف فرما ہیں جن سے ہم یہاں پڑھے جانے والے کلاموں کی نسبت سے سمجھیں گے سیکھیں گے ان حسنیوں میں ہمارے آپ کے بہت ہی محترم جن سے ہم نے طریقت اور عقیدت کے مختلف پروگراموں میں بہت علم حاصل کیا محترم پروفیسر علامہ انوار عمرزی صاحب تشریف فرما ہے السلام علیکم سر خوش آمدینا واریکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم علامہ محمد عساق مدنی صاحب آپ کو بھی خوش آمدینا السلام علیکم تو ناظرین اکرام سلسلہ ہے طریقت اور عقیدت کا اور عقیدت کا سفر حب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے محبوب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سلسلہ ہے نات رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں محترم عبداللہ نیازی وقعات نیازی قبال اور حمل نواسے درخواد کروں گا سر پہلا کلام جو آپ پیش کر رہے ہیں وہ کونسا ہے میں پہلے حضرت مولانا عبدالرحمان جامیر رحمت اللہ علیہ کا ناتیہ کلام پیش کر رہا ہوں تنم فرسودہ جان پارا زہی جرائی آرس اشاعت نوائی اشاعت نوائی شراب اشک سے شراب اشک سے الحمدللہ دلوں کی جام روشن کر رہے ہیں محمد مصطفیٰ کا نام لے کر ہم اپنا نام روشن کر رہے ہیں محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ایلو موسیقی 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 دینا داری مانے موسیقی دینا داری جو سوے جو سوے من قدر آری منے موسیقی دینا داری فیدائے مکشنا لیندردائے نقشنا لیندرد کو نم جاں یا رسول اللہ بیدائے نقشنا لیندرد کو نم جاں یا رسول اللہ بیدائے موسیقی دینا داری موسیقی دینا داری موسیقی دینا داری موسیقی دینا داری موسیقی نگشنا لیندرد جو نم جاں یا رسول اللہ فدایے 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 نقشنا لین فدایے فدایے نقشنا لین فدایے 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 نقشنا لین فدایے فدایے یا رسول اللہ اللہ از دی لو دی چھے آب رم از دی لو دی چھے آب رم حدی آئے میرے دل از دی لو دی چھے از دی لو دی چھے آب رم میرے دل میرے ایمان کی کیا حیثیت ہے کیا وقت ہے جو میں آپ کے دیدار کا حدیعہ کر سکتا از دی لو دی چھے از دی لو دی چھے آب رم از دی لو دی چھے آب رم دل تو کیا دل تو کیا جانگ تک نسار کروں تم سے بڑ کر میری حیات نہیں از دی لو دی چھے آب رم از دی لو دی چھے آب رم از دی لو دی چھے آب رم اے پرد نشی تیری آداؤں کے تست دک اے پردنشی تیری اداو اے پردنشی تیری اداو کتا ست تکر کونے رکی دونت تیرے دیدار اسکم ہے اس دیلو دیچے حدیان اے روم مائتوں اے کے بشانے دل بری اے کے بشانے دل بری ہر دو جہاں فدائے تو اے کے بشانے دل دل بری اے کے بشانے دل بری اے کے بشانے دل بری ہر دو جہاں فدائے تو اور چانم فیدائے پائت چانم فیدائے پائت اے چان زندگانی چانم فیدائے پائت اے چان زندگانی محمد قربان یک نگاہ ہے صد امر جاویدانی قربان یک نگاہ ہے صد امر جاویدانی قربان یک نگاہ ہے صد امر جاویدانی سرکار کے ان قدموں پہ دونین سرکار کے ان قدموں پہ دو نیل کا صدق دو نیل تو کیا چیز ہے کونین کا صدق سرکار کے ان قدموں پہ یہ جانتا صدق سرکار کے ان قدموں پہ یہ جانتا صدق یہ جان تو کیا چیز ہے ایمان تا صدق فیدائے لکشنا لینر میں فیدائے فیدائے لکشنا لینر میں فیدائے لکشنا لینر میں فیدائے رسول اللہ آج کردام خیش حیرانم سیاہ شد رو سے سیاہ نم آئے سیاہ شد رو سے سیاہ نم سیاہ شد رو سے سیاہ نم فیدائے لکشنا لینر میں فیدائے سیاہ شد رو سے سیاہ نم پشیم آنم پشیم آنم پشیم آنم پشیم آنم پشیم آنم یا رسول اللہ جسے تُو قبول کرلے وہ آنا کہا سلام جو تیرے حضور مہنچے وہ سارا کہاں سے لاؤں پشے مانم بستے مانم بستے مانم بستے مانم رسول اللہ پشے مانم بستے مانم ابستے مانم بستے مان مبستے مانا رسول اللہ سجام اے ہوتے تو مستم بزنLS جیرے تو دل بستم آئے دے جام اے ہوتے تو مستم اے فتن سیرے دو دل مات نمیدو پویم کے من حستم سخاندار یا رسول اللہ نمیدو پویم کے من حستم تیری تعریف تیری تعریف کیسے کروں میں بیام میرے طاقت ہے کیا میں تو کچھ بھی نہیں نمیدو پویم کے من حستم سخاندار یا رسول اللہ کہنے کنات سید علی وقار کی کہنے کنات سید علی وقار کی کہنے کنات سید علی وقار کی موں میں سوان چاہیے پرورد گائی کی نمیدو پویم کے من حستم سخاندار یا رسول اللہ چمازو اے شفاکرا کشائی پر گنے گارا چمازو اے شفاکرا کشائی پر گنے گارا حبیب سید یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ چوبادو اے شفاکرا کشائی پر گنے گارا مکم محروم جامیرہ مکم محروم جامیرہ یا رسول اللہ مکم محروم جامیرہ یا رسول اللہ مکم محروم جامیرہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سبان اللہ سبان اللہ عبداللہ بھائی ماشاءاللہ بہت شکریہ سر تنم فرسودہ جام پارا زے ہجران یا رسول اللہ دلم پجمردہ آوارا زے اسیاں یا رسول اللہ حضرت عبدالرحمان جامیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس پر گفتوب کریں گے آپ کی دونوں حضرات کی اجازت سے ایک وقفے پر جانا چاہتے ہیں حاضر ہوتے ہیں پھر اس پر انشاءاللہ گفتوب کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین کرام ایک دفعہ پھر طریقت اور عقیدت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہمارے ساتھ محترم عبداللہ نیازی وقاس نیازی قبال اور ہم نوا موجود ہیں ہمارے ساتھ محترم پروفیسر اللامہ انوارہ مزدین صاحب تشریف فرما ہے محترم اللامہ محمد عساق مزدین صاحب تشریف فرما ہے ابھی جب ہم وقفے پہ گئے ہیں تو ہم نے خوبصورت ناتیہ کلام ہم حضرت عبدالرحمان جامی رحمت اللہ علیہ کا عبداللہ نیازی قبال اور وقاس نیازی قبال سے ہم نوا سے سنا ہے سر اس خوبصورت کلام کی نزبت سے اشارت سنگئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں کہا یہ گیا ہے کہ حضرت عبدالرحمان جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نات عجز و نیاز کی کائنات ہے کیا بات ہے عجز و نیاز کی کائنات ان کی نات عجز و نیاز دونوں دیکھئے عجز اپنی جگہ ہے نیاز اپنی جگہ ہے اس کی کائنات ہے ایسے ہی تو نہیں کہا گیا کہ حضرت عبدالرحمان جامی ناد گویان عدب میں ایک خاص مقام کے حامل ہیں اور اس طرح کیفیت یہ ہے ان کے یہاں کہ جو محسوس کرتے ہیں وہ محسوس کراتے ہیں عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ جو محسوس کر رہا ہے وہ اپنے بیان کر رہا ہے لیکن اس میں شامل کر لیتے ہیں سامے کو تو اس نات میں بھی آپ نے یہی دیکھا آپ نے تو عبداللہ بھائی اپنے رفقہ کے ساتھ ہم نوہ حضرات کے ساتھ کمال کیا ہے اس میں ایک تخصص کے ساتھ آپ نے جو کمال کیا ہے اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس نات کی جو فضا تھی جو ماحول ہے جو مطالبہ ہے جو تقاضہ ہے اس کے تعلق سے آپ نے سرنامہ بہت امدہ بنایا پہلے پہلے آپ نے جو سرنامہ بنایا فضا بنائی جس میں حضرت اس طرح کے نات کے اشار آئے کہ میں ساری امت میں سب سے زیادہ آسی ہوں اس لیے مجھ پر نظر یا رسول اللہ فرما دیجئے اب یہ نظر فرما دینے میں پھر یہ ہجر کی بات جب آ جائے تو پھر فضا پوری بن جاتی ہے یہ وہ نات ہے جس کے لیے دو جملے کہے گئے ہیں جو اہلِ عدب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس نات میں ہجر کے پردے میں وسال ہے کیا بات ہے؟ کیسی عجیب بات ہے؟ کہہ رہے ہیں ہجر کی بات لیکن اپنی نسبت اس طرح ان کے ساتھ قائم کر رہے ہیں جوڑ رہے ہیں کہ وہ وسل کی اور وسال کی تصویر بن جاتا ہے یہ ہے اب جیسے مطلع میں دیکھئے ہیں تنم فرسودہ جہاں پارا اب تنم یہ واحد متقلم ہے میرا تنم فرسودہ جہاں پارا کیوں؟ زے ہجران آپ کے ہجر میں اور یا رسول اللہ کہہ کے وسل آگے کیا بات ہے؟ ہجران ہے دیری ہے یا رسول اللہ یا آپ کب کہا جاتا ہے جب موجود ہے جب محسوس ہو کہ ہم یا تو سامنے جا رہے ہیں یا سامنے جانے کی تمنہ آئی ہیں دونوں صورتوں میں یا ہجر و وسال آیا پھر دلم پجمردہ آوارہ یہ میں یہاں حضرت بھی تشریف فرما ہیں اور لفظیات کے اور اسطلاحات کے یہ شناور ہیں میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں آوارہ کا مطلب وہ نہیں ہے جو لغوی اعتبار سے لے جاتا ہے یہ مرادی اعتبار سے آوارہ ہے اور آوارہ کا مطلب جو ہے وہ یوں ہوتا ہے کہ جس کی منزل نہ ملے اور وہ منزل ہی کے تلاش میں رہے ہیں بے ٹھکانہ یہ ہمارے ہاں کا یہ بے ٹھکانہ کو آوارہ کہیں گے ہیں اصل میں بے ٹھکانہ تو مسافر بھی ہو سکتا ہے غریب لیکن غربت کا مطلب یہ ہے کہ مکان پہ نہیں ہے مقام پہ نہیں ہے لیکن یہاں میں اس لئے ارز کر رہا ہوں کہ یہ کیفیت کا نام ہے یہ سکونت کا نام نہیں ہے لیکن ایک جگہ رہ کے بھی وہ اپنا ٹھکانہ رکھتا ہے لیکن ذہنی طور پر وہ نہیں ہے ٹھکانے پر وہ آوارہ کہلاتا ہے اسی طرح دیکھیں یا کس قدر خوبصورت ہے حضرت یہ جامعی ہی کہہ سکتا ہے حضرت جامعی ہی کہہ سکتا ہے کہ چون سوئے من گزر آری اب یہ ہے خیال یہ ہے تمنا یہ ہے خواہش چون سوئے من گزر آری یہاں اگر تو نہیں ہے اگر آپ کا گزر ہو کہاں سوئے من چون جیسے اب جیسے میں یہ خواب آگیا یہ خیال آگیا یہ فکر آگیا یہ کہاں نصیب ہمارے لیکن خواب خیال تمنا آرزو یہ چیز یہاں آ رہی ہے اور اس وقت پھر کیا ہو کہاں منہ مسکین اور ناداری میں نادار اور مسکین جو ہوں اس کی طرف تو پھر میں کیا کروں فدائے نقش نالیند یعنی میں اصل میں فدا ہو جاؤں کہاں نالین پر یہ میرا مقدر کا ہے یہ میرا نصیب کا ہے نہیں 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 نالین کے نقش پر اپنی جان فدا کر دوں یہ میری مہناج ہے جان صحیح بات تو یہ جو بات ہے یہ اصل میں حضرت جامی ہی کہہ سکتے تھے کہہ سکتے ہیں اور میں باقی دو اشار حضرت کی طرف آ جائیں میں ایک شیر کی طرف ضرور اشارہ کروں گا اور وہ یہ ہے کہ ذکردہ خیش حیران ہوں خود بخود مجھے حیران کر دیتا ہے یہاں بھی واحد متقلم ہے خود بخود حیران کر دیتا ہے کیا کہ میرا جو عمال نامہ ہے وہ سیاہ ہو گیا یہ سیاہ سے یہ سیاہ جتنے ہیں گناہ جتنے ہیں ان سے خود بخود وہ سیاہ ہو گیا ہے تو اب اس کے بعد میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس دوسرے مصرے کے اندر جو قافیہ لائے ہیں حضرت جامی اس قافیہ ہی کی وجہ سے لگتا یہ ہے یہ نات ہوئی ہے کہ پشے مانم یہ دونوں جگہ واحد متقلم ہے کہ میں پشے مان ہوں لیکن یہ قافیہ آیا ہے اور بجائے متقلم کے قافیہ کے صورت میں لائے ہیں کہ پشے مانم پشے مانم پشے مان یا رسول اللہ تو یہ جو ایک قافیہ آیا ہے یہ پورے جاں اور اسیاں کے حوالے سے ایک ایسا کہیے کہ انگوٹھی میں نگینہ ہے جس کی وجہ سے انگوٹھی جو ہے وہ آبدار چمکدار درخشندہ ہوگئی مہترم علامہ حضرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ کا نات گوئی میں جو مقام ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس پر بات ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربی شرح لی صدری و ایسر لی امری و احلال ابدتا من لسانی افقاہ و قولی و جالی وزیرا من اہلی اللہم ربی زدنا علم النافعہ بہت شکریہ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی کا معاملہ یہ ہے کہ خاص طور پر فارسی عدب کے اعتبار سے جب ہم آپ کے ایک کلام کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں یا اس کا مشاہدہ کرتے ہیں تو اس میں یہ بات بہت زیادہ نظر آتی ہے کہ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی خاص طور پر حضور ایکم صلی اللہ علی وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس منزل پر ہیں جو ناس کی منزل ہے آپ دیکھئے کہ اس کلام کے اندر بھی حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی نے جو یہاں زجام حبت و مستم اب جو اگلا مثرہ اس کا کہ نمی گوئیم کے من حستم سخندہ یا رسول اللہ یعنی آپ یہ دیکھئے کہ وہی سوچ وہی فکر وہی انداز ہمیں یہاں بھی نظر آتا ہے کہ وہاں بھی یہی بات ہے کہ ہمارا مو اس قابل کہاں کہ ہم آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی سناو توصیف کر سکیں وہی باتیں جو ابھی کلام پڑھتے ہوئے کہی تھی کہ مَا اِمَّدْحَتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي لَاكِمَّدْحَتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدِي کہ ہم کیا حضور کی تعریف کر کے کیا حضور کی شان کو بلند کر دیں گے وَرَفْعَنَا لَكَذِكْرَكْ اور یہ لفظ لکا جو ہے یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تبارکہ وطالعہ نے حضور کے لیے ہی حضور کے ذکر کو بلند فرمایا وَرَفْعَنَا لَكَذِكْرَكْ تو یہ سمجھنا چاہیے اس بات کو کہ حضرت مولانا عبد الرحمن جامیر عمد اللہ تعالی علیہ جب یہ بات کر رہے ہیں کہ میرا مو اس قابل کہاں کہ آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی عدب کی بات کر سکو بس بات تو یہی ہے کہ ہم تو حضور کے سناخانوں میں نام لکھوانے کے لیے یہ چند عرض و معروضات اور جو ناز کے انداز ہیں وہ ہم پیش کر دیتے ہیں اسی طریقے سے اگر اس کے مقتے پر آ جاتے ہیں تو چوبادوئے شفاعت را کشائی بر گناہگارہ یعنی یا رسول اللہ جب میدان محشر میں آپ اپنے بازو پھیلائیں گے شفاعت کے لیے اور گناہگاروں کو اپنے دامن کرم میں لے رہے ہوں گے تو اس وقت یا رسول اللہ آپ جامعی کو محرومت کیجئے گا تو یہ جو منزل ہے نا عشق و محبت کی یعنی ایک طرف تو اپنے گناہوں کا احساس بھی ہے ندامت بھی ہے گناہوں پر پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ یہ سب چیزیں اپنے مقام پر ہیں لیکن جب ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف جاتے ہیں تو بس وہی بات ہے کہ حضور علیہ السلام ہی وہ ہستی ہیں قیامت کے دن کہ جو گناہگاروں کو دامن شفاعت میں لے رہی ہوگی کیا بات انا اول شافعین و اول مشفعین کہ میں اول شفاعت کرنے والا ہوں میری شفاعت یہ سب سے پہلے قبول کی جائے گی عسانی و عصق رب کا مقام محمودہ تو یہ جو منزلیں ہیں حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر یہاں ایک لطیح بات وہ یہ ہے کہ دیکھئے میدان محشر میں جب ہم اس پسے مندر میں گفتگو کرتے ہیں شفاعت کے تو میدان محشر کے انعقاد کا مقصد کیا ہے اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کس کو جنت میں بھیجنا ہے اللہ تعالی جانتا ہے کہ کون جہنم میں جائے گا کس نے ایمان کیا کس نے فسد کیا کس نے کفر کیا کس نے فساد کیا کس نے فتنہ برپا کیا اللہ تبارک و تعالی سب جانتا ہے تو پھر معاملہ کیا ہے معاملہ فقط اتنا سا ہے کہ جسے مولانا حسن عدا خان صاحب نے اپنے ایک شیر میں یوں کہا کہ فقط اتنا سبب ہیں انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے کیا باپ تھے سبانہ یہ معصہ کا رب کا مقام محبودہ کہ اولین و آخرین جب جمع ہو کر حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحہ کریں گے آپ کی تعریف کریں گے اور آپ اول شفاعت کا جو باپ کھولیں گے تو بس یہی تمنا جو مولانا جامی رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ہم بھی کر لیں کہ جب شفاعت کے لئے حضور اپنے بازوں کو پھیلائیں تو اس دامن کرم کی شفاعت میں سرکار ہم گناہگاروں کو بھی شامل کر لیں آمین سمع آمین عبداللہ نیازی صاحب ایک اور خوبصورت کلام ناتیہ کلام آپ کی رفض حضیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کون سا کلام ہے مولانا حضرت عبدالرامان جامی کا ہی ناتیہ کلام پیش کر رہا ہوں نسیمہ جانبے بتا گزر کن ہاں گزر کن احوال محمد را خبر کن نسیمہ جانبے بتا اور ایک چیز عرض کرتا ہے چلوں عموماً لوگ عوال حضرات اس کے موضوع کو نہ سمجھتے ہوئے گراہ یا روبائی کسی اور انداز سے شروع کرتے ہیں اس پوری نات میں سرکار سے مخاطبت کہیں نہیں ہے صرف نسیمہ سے بات ہو رہی پیش کر رہا ہوں نسیمہ جانبے حوال حضر موسیقی سباہ تہییت سباہ تہییت شاکم سباہ تہییت شاکم سباہ تہییت سباہ تہییت سباہ تہییت شاکم موسیقی سباہ تہییت شاکم سباہ تہییت سباہ تہییت سباہ تہییت شاکم ترام قام کے آرام گاہ اقدس اوز زمین بے موس سلام من خلال رسا نصیبہ جانی بے بطحق زیادن 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 اگزر کن آئے نصیبہ جانی بے نصیبہ جانی بے بہتہا نصیبہ انبلغیاری اسبا جوان performed ایکاری اسبا جوان کے بالقل علیہ والمکافه لئے سلامی روزتاً فیہا نبی المحترم نصیمہ جہانی بے نصیمہ جہانی بے پتھا گزرکن زے احوال محمد را خبرکن 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 محمد لا خبر اور کوئی سلطان ای آلم یا محمد کوئی سلطان سلطان ای آلم سلطان سلطان خبر اور کوئی سلطان shoot سلکانے آلم تو ہی سلکا سلکانے آلم تو ہی سلکا سلکانے آلم پھر گدڑیاں کو لال دے چاں پتھروں میں ڈال دے ہاں بھی ہوں مستقبل پہ ہم ماضی سا ہم کو حال دے دعویٰ ہے تیری چاہ کا اس امتیں گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں یا رحمت دلیل آلمی سلکانے آلم تو ہی سلکا سلکانے آلم تو ہی سلکا سلکا سلکانے آلم تو ہی سلکا پھر گدڑیاں کو لال دے جاں پتھروں میں ڈال دے جاں پتھروں میں ڈال دے ہاں بھی ہم مستقبل پہ ہم ماضی سا ہم کو حال دے دعویٰ ہے تیری چاہ کا اس امتیں گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں یا رحمت دلیل آلمی تو ہی سلکانے آلم تو ہی سلکانے آلم دعویٰ ہے تیری چاہ کا اس امتیں گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں یا رحمت دلیل آلمی تو ہی سلکانے سلکانے آلم کوئی سلکانے آلم کوئی سلکانے آلم یا محمد زیروے لکسوے شوے ملے زرگل آہے زیروے لکسوے زیروے لکسوے زیروے لکسوے زیروے لکسوے آہے زیروے لکسوے زیروے لکسوے خووے بن لازر آہے زیروے لکسوے زیروے لکسوے اگر شکل تو خوووز زیروے لکسوے زیروے لکسوے آہے زیروے لکسوے آبے بر بر کی جان مشتا کم تراجہ فیدائے روزائے خیر المشتر فیدائے روزائے خیر المشتر فیتائے رو جائے خیر بشن موسیقی 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 تو ان میں سے کوئی ایک لفظ ہٹایا جا سکتا ہے تو کیا احتمام ہے اسے شائری کی محراج سمجھئے کہ وہ احتمام کر رہے ہیں کہ یا نسیم کہنے کی بجائے نسیمہ اور اس میں سے یہ ہٹا کے اے نسیم اور نسیم کونسی ہوا ہوتی ہے یہ بھی یاد رہے صبح کی جو تازہ ہوا ہے وہ ہے تو صبحی صبح کوئی اور کام نہیں کرنا ہے نسیم کہاں جانبِ بتا گزر کن یہ امر کا سیغہ ہے کیوں صبح امر کا سیغہ ہے کہ جاؤ اور جانبِ بتا چلی جاؤ تو جانا نہیں جاؤ چلے جاؤ اور پھر کیا کرنا ہے زہ احوال لم محمد را خبر سوانا زہ مانے سے اور یہاں احوال لم پھر میں ارز کروں گا کہ واحد متقلم ہے میرے احوال سے اور یہاں ایک عجیب چیز یہ ہے کہ میرے کا مطلب میرا نہیں ہے جیسے ذرہ ہر ایک ہم میں سے ذرہ ہے ایسے میرا حال ہر ایک کا حال ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دے یہ اور پھر کیا کہنا کیا ہے تو یہ سلطانِ عالم یا محمد بات یہی ہے کہ سارے عالم کے سلطان بادشاہ فرما روا اللہ رب العزت کی توفیق سے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور ان سے کہنا یہ ہے کہ ضرورے لطف سوے من نظر کو صرف اتنی سی بات التجا درخواست استغاثہ کہ اپنی لطف کا جو انداز ہے وہ میری طرف کیا بات سبحانہ اللہ میری طرف اس کا رخ ہو جائے بس تو میری کائنات بدل جائے گی اور مجھے وہ مراد مل جائے گی منزل مراد جسے کہتے ہیں پھر ہے یہ کہ ایک اور بہت باریک سی بات کہ یہ جو میری جان ہے وہ مشتاق مشتاق اسے جس کو انتظار ہو ایک چیز ہوتی ہے اشتیاق اشتیاق جب انتہا کو پہنچ جائے تو جس کو پہنچ جائے وہ مشتاق ہے وہ مشتاق ہے اور پھر میری تمنہ کیا ہے فدائے روزہ خیر البشر میں خیر البشر کے روزے پر فدہ ہو جاؤں دیکھئے پھر یہاں اتیارت آ رہی ہے جیسے ایک مرتبہ حضرتی جامی نے کہا تھا کہ ان کے نالین کے نقش پر فدہ ہوں نالین پر نہیں تو ایسے ان پر فدہ ہونا نہیں ہے ہم کے روزے پر فدہ ہونے کی بات ہے یہ ہے اہم ترین بات کے جو وہ تمنہ کر رہے ہیں اور پھر یہ بہت ہی باریک سی بات ہے جو کہ مکتے میں بیان کیے حضرت علامہ صاحب مشرف گرچہ شد جامی زی لطفش دیکھئے یہاں میں بہت احتیاس کرنا چاہتا ہوں کہ لطفش کہا ہے لطفت نہیں کہا لطفت نہیں کہا اگر یہاں لطفت کہتے تو واحد حاضر کا سیغہ ہوتا یعنی آپ کا رخ اور آپ کا کلام اور آپ کی توجہ حضور کی طرف ہوتی کہ آپ کے لطف سے ایسا نہیں لطف فرش ان کے یہ سیغہ جو ہے وہ واحد غائب کا ہے ان کے لطف سے میں مشرف ہو چکا تو دیکھیں کتنے احتمام ہیں یہ نہیں کہا آپ کے کیوں نہیں کہہ رہے ہیں اگلا مصرہ چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کے لطف سے تو میں مشرف ہو چکا ہوں اب یہ کہ خدایہ این کرم بارے دگر اے اللہ اے رب العالمین اب یہ کرم تیری طرف سے ہو جائے کہ ان کے یہاں میں حاضرے دے لوں وہاں براہ راست نہیں کہا جا رہا یہ احتمام جو ہے یہ عقیدے کا اور طریقت کا اور محبت کا اور ایمان کا اشارہ ہے اور وسیعہ ہے سبحانہ علامہ صاحب آجدی ہے انکساری ہے نیاز مندی ہے استقاطہ ہے حضرت عبدالعیمان جامی رحمت اللہ علیہ جب ناتیہ کلام تحریر فرماتے ہیں بیان فرماتے ہیں تو یہ تمام عوامل ہمیں نظر آتے ہیں اس کلام میں انشاءت فرمائیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اس کلام کا جو مطلع ہے جی سر اتنا پیارہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ و نظریہ ہوتا ہے کہ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی بات عرض کرتا ہوں تو حضور میری بات کو سماک فرماتے ہیں ایک مسلمان کا عقیدہ و نظریہ ہے اور اہل محبت کے لیے اور شاک کے لیے یہ قرب اور دوری کے معاملات جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں پھر جب وہ عشق اور محبت انتہا کو پہنچتی ہے تو الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے تو پھر وہ کیفیت ان کی بن جاتی ہے کہ پھر وہ باقیدر راز و نیاز کی باتیں حضور کی بارگاہ تک پیش کر رہے ہوتے ہیں آپ دیکھیں ملان جامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عشق کی احتیاط دیکھئے کہ خود اپنی بات حضور کی بارگاہ میں پیش نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہوا سے ذکر کر رہے ہیں اور ہوا بھی کونسی نسیم سہر وہ خوشبودار تھنڈی تھنڈی ہوا یہ نہیں کہ مطلقاً ہوا کا ذکر کر دیا کہ ہوا جا کے میرا سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کر دے نہیں ہوا بھی وہ چاہیے کہ جو خوشبودار اور تھنڈی تھنڈی ہو اور صبح صبح کی ہوا ہو جس کو جو تازگی مریض کو کہا جاتا ہے کہ اس صبح کی ہوا سے تازگی کو حاصل کرے اپنی صحت کو بہتر بناے اور اگر وہ اس کے دل کے اندر کوئی رنج و علم ہے تو اس صبح کی تازگی کے ساتھ وہ اپنے رنج و علم سب کو بھلا دے اور اس ہوا سے اپنی صحت کو حاصل کر لے تو اس ہوا کو ذکر کر رہے ہیں کہ میں نہیں ارس کرتا اے ہوا تو جا حضور کی بارگاہ میں یہاں سے ان کا عقیدہ پتہ چل گیا کہ گویا کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہوا بھی حضور کی تابع ہے اور ہوا کو بھی یہ سعادت حاصل ہے کہ جب ہوا کی نسبت حضور کی طرف ہو جاتی ہے تو وہ پیغام بندے کا لے کر حضور کی بارگاہ تا پہنچا دے یہ جو کیفیت ہیں یہ جو استعاریں استعمال ہو رہے ہیں یہ الفاتوں کو استعمال ہے اور پھر یہ ہے کہ یہ عقیدہ نظریہ بھی یہاں سے ثابت ہو جاتا ہے کہ حضرت مولانا جامی رحمت اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ نسیمہ جانبِ بدخا گدر کن دیکھئے آج مجھے اور آپ کو جانے کے لیے تو ویزے کی ضرورت ہے وہ سیچیدوں کی ضرورت ہے تو میں اپنے جسم کے ساتھ تو وہاں پہ نہیں پہنچ پا رہا اپنا پیغام بندے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دوں تو ایک یہ ہے کہ میں اپنی آواز پہنچا سکوں یا نہ پہنچا سکوں اس میں تو کوئی شک و تردد ہو سکتا ہے لیکن اس ہوا نے تو جانا ہے نسیمہ جانبِ بدخا گدر کن زیہوالا محمد را خبر کن تو یہ جو کیفیت ہیں عشق اور محبت کی اس کو آپ یہ ناز برداری کہیے یا عشق کی انتہا کہیے یا یوں کہیے کہ سب کچھ لٹا کر بھی سب کچھ کہہ کر بھی کچھ نہیں کہہ پا رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہی ہیں میں ہوا کے در یہ پیغام بھیج رہا ہوں پھر آخر میں کہتے ہیں خدا یا ایک کرم بارے دگر کن تو جب ہوا پیغام لے کر آگئی اور جب مجھ پر کرم ہو گئی ہے اتنا کہ میرا پیغام پہنچ گیا اور میں بھی آپ کی بارگاہ تک پہنچ گیا تو یا اللہ یہ کرم دوبارہ کر دے کہ بار بار ہوا آتی رہے جیسا کہ سر نے فرمایا کہ وہ پیغام پہنچاتی رہے ایک کا پیغام نہیں سب کا پیغام وہاں پہ پہنچاتی رہے اور آخر علیہ السلام کی بارگاہ سے فیض اور کرم کے چشمے اور لطف کے چشمے جاری ہوتے رہے یہ اللہ مجامی رحمت اللہ تعالیٰ کے کلام کی خاصیت ہے کہ آپ جب بات کرتے ہیں تو بہت گہرائی میں جا کے اور ایک لطیف پیرائی میں بات کرتے ہیں پھر اس بات کو سمجھنے کے لیے اس فن کی بھی دروت ہوتی ہے اور فن کے ساساتھ میں سمجھتا ہوں کہ حضور کے عشق کی بھی اس کے اندر شمہ روشن ہونی چاہیے اگر حضور کے عشق کی شمہ روشن نہیں ہے تو کتنا ہی بڑا فلسفی ہو کتنا ہی بڑا عدب سے آشنا ہو وہ نا آشنا ہی رہے گا اس کلام سے آشنا ہی اسی وقت ہوگی جب حضور ایکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت کی آشنا ہے اس کو آسل ہو جائے گا عشق تاثیر دیتا ہے محترم عبداللہ نیازی قوال وقاس اب جو کلام آپ پیش کریں اب میں ناتیا ہی گلام پیش کر رہا ہوں ماشاء اللہ میرے آقا کا دربار آلی ماشاء اللہ موسیقی 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 دل کے نگینے میں جمالِ مصطفیٰ کا نور ہے دل کے نگینے میں نازا ہوں سعادت کے گوھر رول رہا ہوں میزانِ محبت پہ انہیں دول رہا ہوں چھوٹا ہوں مگر بول بڑے بول رہا ہوں کیا کہ تعریفِ محمد میں زمہ کھول رہا ہوں جمالِ مصطفیٰ کا نور ہے دل کے نگینے میں سمندر میں سفینہ ہے سمندر ہے سفینے ہاں سمندر میں سمندر میں سفینہ ہے سمندر ہے سفینے میں مقدر کا لکھا دو سب کو دیتا ہے خدا لیکن جو قسمت میں نہ لکھا ہو وہ ملتا ہے مدینے میں میرے آقا قدربار آلی وہ کملی والے کدربار آلی میرے آقا قدربار آلی کملی والے کاملی والے کاملی والے کاری شاہوں سے ملا ہے نہ تمانگر سے ملا ہے شاہوں سے ملا ہے نہ تمانگر سے ملا ہے اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے جس کو جو ملا ہے وہ مقدر سے ملا ہے جس کو جو ملا ہے وہ مقدر سے ملا ہے مجھ کو تو مقدر بھی اسی در سے ملا ہے میرے آقا کا دربار علی کبلی والے کا دربار علی میرے آقا کا دربار علی کبلی والے کا دربار علی جب حسن تھا ان کا جلوان امام انوار کا عالم کیا ہوگا انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بندے کے دیدار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بندے کے ارے دیدار کا عالم کیا ہوگا مختار کا عالم کیا ہوگا چاہے تو عشاروں سے اپنی کھایا ہی پلٹ دے عالم کی یہ شان ہے خدمتگاروں کی مختار کا عالم کیا ہوگا مختار کا عالم کیا ہوگا جس وقت تے خدمت میں حاضر بھو بکر عمر عثمان علی عثمت رسول اکرم کے دربار مختار کا عالم کیا ہوگا دیکھو میرے آقا کا دربار عالی وہ کمیلی والے کا دربار میرے آقا کا دربار عالی وہ کمیلی والے کا دربار دو جہاں کا بھرم مدینے میں دو جہاں کا بھرم مدینے میں دو جہاں کا بھرم مدینے میں ہے کرم ہی کرم مدینے میں ہے کرم ہی کرم مدینے میں سر کے سجدے تو سوے کاما ہے سر کے سجدے تو سوے کاما ہے ہے دلوں کا حرم مدینے میں میرے آقا کا دربار عالی وہ کمیلی والے کا دربار عالی میرے آقا کا دربار عالی وہ کمیلی والے کا دربار عالی وہ کمیلی والے کا دربار عالی یہ جانتا ہوں certified بشر ہے出來 خدا نہیں A یہ جانتا ہوں بشر ہیں خدا نہیں ہے وہ بشر ہزار بڑا ہو خدا نہیں ہوتا یہ جانتا ہوں بشر ہیں خدا نہیں ہے وہ بشر ہزار بڑا ہو خدا نہیں ہوتا مگر اگر خدا جب قید نظر بھی ہو سکتا خدا کا واہ کہ ان کے سیوا نہیں ہوتا میرے آبا کا گھر پا آئی مگر اے شوق ان کے در کا سائل ہوں مگر اے شوق ان کے در کا سائل ہوں کرم چھنکا کبھی شرمندائے سائل نہیں ہوتا میرے آقا کا دربار آلی وہ اپنی والے کا دربار آلی میرے آقا 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 کا دربار آلی میرے سرکار دو جگ کے والی میرے سرکار دو جگ کے والی سب زکمبت کی جالی دکھا دو سب زکمبت کی جالی دکھا دو شاہ تیران مدینے بلالو شاہ تیران مدینے بلالو مدینے بلالو شاہ تیران مدینے بلالو سب زکمبت کی جالی دکھا دو شاہ تیران مدینے بلالو شاہ تیران مدینے بلالو سب زکمبت کی جالی دکھا دو اور شاہ تیران مدینے بلالو ہاں دکھا دو کملیا بکالی ہاں دکھا دو کملیا بکالی جا بلب ہے تمہارا سوالی ہاں دکھا دو کملیا بکالی جا بلب ہے تمہارا سوالی اب چلا دوبنے کو سفینہ اب چلا دوبنے کو سفینہ چلا دکھا 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 پلی وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے جو دین بڑی شان سن نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغرباء فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہمان بیل آج تباہی کے قریبان لگا ہے سکت مشکل ہے شاہ مدینہ نہ اوٹو بی تیرا دو ہماری ترس جاؤں گا ہرگز نہ خالی نہ اوٹو بی تیرا دو ہماری ترس جاؤں گا ہرگز نہ خالی نہ اوٹو بی تیرا دو ہماری ترس جاؤں گا ہرگز نہ خالی صدقہ حسنین پیاروں کا تم کو صدقہ حسنین پیاروں کا تم کو فاطمہ کے دولاروں کا تم کو ترس جاؤں گا ہرگز نہ خالی ترس جاؤں گا ہرگز نہ خالی ترس جاؤں گا ہرگز نہ خالی سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین اکرام آقا کے عالی دربار کا تذکرہ ہے یہ نشست آپ کی محبت میں اور ہمیں یقین ہے کہ اس عقیدت کے سفر میں اس طریقت کے سفر میں اس محبت کے سفر میں آپ ہمارے شریک رہیں گے ہم حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ناظرین اکرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوشاندیت کہتے ہیں طریقت اور عقیدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تذکرہ ہے بلکہ ہماری وہ محبت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اس کے اظہار کا ہم طریقہ ڈھونگتے ہیں یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آج کی اس نشست میں ہم عالی مقام نادگو شورہ کے کلام یہاں پر سن رہے ہیں ہمارے ساتھ عبداللہ نیازی وقاس نیازی قوال اور ہم نبا تشریف فرمائیں ہمارے ساتھ محترم پروفیسر علامہ انوار مزعی صاحب تشریف فرمائیں ہمارے ساتھ محترم علامہ محمد عساق منزی صاحب تشریف فرمائیں سر میں پہلے محترم پروفیسر صاحب آپ سے جانا چاہوں گا کہ ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کی ہر شہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں آنے کی خوشی منائی آج تک منائی جا رہی ہے اس کی اہمیت پروشنی ڈالیس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو یہ کہ حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حوالے سے ملاد اس وقت ہو چکا تھا جب تخلیق کائنات اپنے سفر میں تھی جب کائنات نہیں بنی تھی اس وقت آپ تشریف ایک اعتبار سے لا چکے تھے یہ تو پوری کائنات کے لیے ایک توفہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آپ پھر اس سرزمین پر بھیجے گئے اللہ رب العزت نے تاکہ وہ جو مقصد تھا کائنات کی تخلیق کا جس کے سبب سے حضرت آدم علیہ السلام تخلیق ہوئے تھے اور فرشتوں نے جب یہ کہا تھا اور جواباً اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ انی عالم و مالا تعلیمون اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ تشریف لائے دوسری بات یہ کہ آپ کے یہاں آنے کی خوشی اس طرح مناتے ہیں وہ اس لیے بھی ہے کہ آپ کو وہ توفہ مل گیا جس سے آپ کی برت ہوگی بخشش ہوگی نجات تو آپ کے لیے یہ توفہ ہے اور یوں ایک چیز اور بھی ہے کہ جب آپ تشریف لائے تھے تو دیکھیں ساری چیزیں سامنے آ رہی تھیں کہ کنگورے کس چیز کے گر گئے تھے جو اس وقت سب سے زیادہ بڑی قوتیں تھیں طاقتیں تھیں تو یہ الارم تھا اشارہ تھا آپ مکہ میں پیدا ہو رہے ہیں رومت القبرہ کے کنگورے گر رہے ہیں یہ اشارہ کیا ہے اشارہ یہ ہے کہ اب وہ مادیت کا وقت ختم ہو گیا روحانیت تشریف ہو گیا سبانہ ہے اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ویبی حلیبہ جب آ رہی ہیں تو اس جانور کی کیفیت کیا ہے اور جب آپ کو لے کر جا رہی ہیں تو جانور تک متمتہ ہو رہے ہیں سہراب ہو رہے ہیں تو پھر انسانوں کی دوبات ہی کچھ اور ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت بھی جو آپ نے نات پیش فرمائی ہے اس میں یہی استغاثہ ہے کہ آپ اگر دور ہو جائیں گے اس پیغام سے تو پھر اس کیفیت میں آئیں گے جب کہیں کہ خاصہ ہے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے اس لیے کہ آپ نے میلاد کی اس کیفیت کو تسلیم شاید نہیں کیا یا کیا تو اس طرح نہیں کیا جس طرح اس کا تقاضہ تھا ورنہ آپ کو یہ کہنے کی حاجت نہیں ہوتی الطاف حسین حالی کا استغاثہ آپ نے پیش کیا ہے اور آخر بات میں ارز کروں کہ اس پوری میلاد کا عالم یہ ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا سایہ نہیں تھا کیا اچھا کہا ہے کہ آپ کا سایہ ہوتا کیسے اس لیے کہ سایہ بھی زمین پر نہیں آنا ہے سایہ کو بھی نہیں آنا ہے لیکن پوری کائنات پر سایہ ہے کس کا سبان اللہ سبان پوری کائنات پر آپ کا سایہ ہے اس اعتبار سے آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ آپ کا سایہ وہ نہیں ہے کائنات بھر پر ہے اور آخری بات یہ کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی ایک اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اشرف ہونے کی دلیل جو آپ نے ارشاد فرمائی جہاں تو وہ مکمل ہوئی ہے آپ کے میراج پر تشریف لے جانے کے بعد سبحان میں محترم علامہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب آپ سے جانا چاہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جو محبت ہے یعنی حبی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہ جو ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے وہ لوگ جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ان کے درجات کی نزبت سے ارشاد فرمایا تو آج جو انسان دنیا میں تشریف لاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اپنی جان تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اپنا محبوب بنایا تو کیا انسان کی فطرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دی جس کا اظہار آج تک ہو رہا ہے رہتی دنیا تک رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد میں جہاں پر یہ بات ہے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ بیان کریں آقا علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کریں یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو خاص رحمتیں اور برکتیں حضور کی آمد پر نازل ہوئی اس رات ان کا ہم تذکر کریں اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مقدس صورت کے ساتھ سیرت کا ذکر بھی کریں کہ صورت بھی آپ کی باکمال اور صیرت بھی باکمال ان جیسی صورت ان جیسا اخلاق ان جیسا کردار یعنی خلق بھی بہتی نے اور تخلیق بھی بہتی نے خلق و خلق کے اعتبار سے دونوں اعتبار سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کیا ہے حسینہ جمیلہ دا مو مور دیتا تھے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا کیا بات تو یہ بات ہے آقا علیہ السلام کی تخلیق کے اعتبار سے اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ صرف انسانوں میں ہی نہیں بلکہ آپ یہ دیکھئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں تو زندہ لوگوں کی یا جو جاندان ہیں ان کی بات تو الگ ہے میرا آقا علیہ السلام خوش کے تنے سے ٹیک لگانا کی خود بے اشارت فرماتے ہیں وہ خوش کے تنہ آقا علیہ السلام کے فراق کے غم میں رونے شروع کر دیتا ہے وہی مولانا عبدالرحمن جامیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس واقعے کو نقل فرمایا فرماتے ہیں کہ حضور کی محبت میں نہ روئے تو خوش کے تنہ بھی ہم نہ بن سکے ہمارا دل اتنا سخت ہو گیا کہ حضور کی جب یاد آیا حضور کی محبت حضور کا عشق آئے تو پھر ہمارے دل کی کیفیت بھی کچھ آگے پیشے رہا ہو اور اسی کو مسلمی شریف کے ایک واقعے میں جو بیان کیا گیا کہ محبت کے جو تعلق ہے وہ کیا ہے کہا کہ بادشاہ کو کسی عورت سے محبت ہو گئی اور اس عورت کی محبت کسی اور سے تھی بادشاہ نکاح کر لیا اسے اب جب نکاح کر لیا اسے تو وہ دن بدر کمزور ہوتی چلی جاری یہ دوا کرنے مگر نہیں مل رہا ایک قبیب کو بلائے گیا اسے کہا میں علاج کر سکتا ہوں اس کا کہا کہ جتنے شہریں سب کے نام لو شہروں کے نام لیتے رہے جیسے اس کے محبت کے شہر کا نام آیا دل کی دھڑکن تیز ہونا شروع ہو گئی کہا کہ اس شہر میں جتنے محلیں ان کا نام لیا جائے قسموں کا نام لیتے لیتے اس شہر پھر مکانات کا نام لیتے لیتے کہا کہ وہاں پر جو شخص موجود ہے جتنے افراد موجود ہیں ان کا نام لیا جائے جیسے اس فرد کا نام لیا وہ اٹھ کے بیٹھ گئے یہاں بتانا چاہتے ہیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا نام ہے تو تمہارے دل کی دھلکن تیز ہونی چاہیے جب آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو تمہارے چہرے کرنگ میں کچھ تبدیل آنی چاہیے جب آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات ہو تو تمہارے آنکھوں میں کچھ عشق آنی چاہیے تو یہ محبت کی منزل ہے اور ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا فلسفہ اور سب سے بڑا معاملہ ہی یہ ہے کہ بندہ اس دن اپنے آقا علیہ وسلم سے یہ حد کرتا ہے کہ یا رسول اللہ آج آپ کے ملاد کا دن ہے آج تک اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے آپ کا حق پہچاننے میں اے میرے آقا میں آپ علیہ وسلم کی شان تو کیا بیان کروں گا یا رسول اللہ آپ کے قدموں پہ کٹنے ملنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا سب کچھ قربان کر دوں گا اور یہ دیکھئے یہ بند دیکھے یہ حال ہے بند دیکھے یہ حال ہے اور دیکھتے تو کیا کرتے دیدار کا عالم کیا ہوگا وہ جو بات ابھی کی گئی کہ دیدار کا عالم کیا ہوگا حضرت عاشدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے کو یعنی حال فرمایا کہا کہ حسن یوسف کو دیکھنے والی عورتوں نے تو اپنے ہاتھوں کو کٹ لیا انہیں خبر نہ ہوئی تھی اگر حضور کو دیکھ لیتی تو اپنے دل سینے سے نکال کے باہر رکھ دیتا ہے کیا بات یہ وہ محبت کی منزل ہے جو جس کو ایک مرتبہ حاصل ہو جائے وہ چاہے جاندار ہو چاہے بے جان ہو پھر اسے حضور کے حجر و فراق میں سکون نہیں آتا کبھی وصل کی منزل میں بھی وہ تڑپتا رہتا ہے کبھی حجر کی منزل میں تڑپتا رہتا ہے اور یہ عشق اور فراق کی جو منزل ہے محبت کی جو منزل ہے پھر ان منزلوں کی دو درمیان جو رہتا ہے نہ کسی کے لخص پر تنس کر نہ کسی کے غمگم ادا کھڑا جسے چاہیں جیسے نواز دے یہ مزاج عشق رسول ہے سبحان اللہ یہ مزاج عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جناب عبداللہ بھائی اب جو کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان فرما رہے ہیں سرکار کی آمد سے مطالب ہے ماشاء اللہ موسیقی 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 ابھی جو آپ نے فرمایا انوارہ مزری صاحب نے اس کے پر پیش کر رہا ہوں جو سائے کا ذکر کیا موسیقی 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 جشنِ آمدِ رسول جشنِ آمدِ رسول جشنِ آمدِ رسول جشنِ آمدِ رسول زمین بولی کہ سردار پیمبر آنے والا ہے فلک بولا کے حق کا خاص دل پر آنے والا ہے ملک بولے کے رحمت کا سمندر آنے والا ہے کہا ہون رون جگ میں بند پرور آنے والا ہے کہا ہون رون جگ میں بند پرور آنے والا ہے کہا ہون رون جگ میں بند پرور آنے والا ہے ستارے آج کے اب مہے انوار آنے والا ہے ستارے آج کے اب مہے انوار آنے والا ہے ستارے آج کے اب مہے انوار آنے والا ہے کہا ہون رون جگ میں بند پرور آنے والا ہے ستارے آج کے اب مہے انوار آنے والا ہے ستارے آج کے اب مہے انوار آنے والا ہے تو وہ آئیں گے وہ آتے ہیں وہ آنے کو ہیں وہ آئیں وہ کیا آئیں زمیں پر آسمانے پھول پرسائیں جشنِ آمدِ رسول 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 جن کی خاطر خالق نے یہ کون مکاہ سجائے جن کی خاطر خالق نے یہ کون مکاہ سجائے بار ربیعالاول کو وہ بن کے رحمت آئے 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 شجر حجر اور شمس کمر ہے شجر حجر اور شمس کمر ہے شجر حجر اور شمس کمر ہے جن قدموں کی دھول جشنِ آمدِ رسول شجر حجر اور شمس کمر ہے شجر حجر اور شمس کمر ہے جن قدموں کی دھول جشنِ آمدِ رسول جشنِ آمدِ رسول جشنِ آمدِ رسول جشنِ آمدِ رسول آج ہے رحمت جوش میں اس کی جو مانگو مل جائے گا آج ہے رحمت جوش میں اس کی جو مانگو مل جائے گا آج ہے رحمت جوش میں اس کی جو مانگو مل جائے گا ہوں گی مراد دل کی پوری ہم کا تھی وان ڈل جائے گا ہوں گی مراد دل کی پوری ہم کا تھی وان ڈل جائے گا ہوگی مراد پوری سب غم کا دوفہ ٹل جائے گا اپنے نبی کے صدق کرے گا سب کی دعا قبول جشنِ آمدِ رسول جشنِ آمدِ رسول اپنے نبی کے صدق کرے گا سب کی دعا قبول جشنِ آمدِ رسول جشنِ آمدِ رسول جشنِ آمدِ رسول جشنِ آمدِ رسول نسار تیری چہل پہل پر ہزار عیدِ ربی الول نسار تیری چہل پہل پر ہزار عیدِ ربی الول سب کی دعا قبول جشنِ آمدِ رسول جشنِ آمدِ رسول جشنِ آمدِ رسول ماشاءاللہ ہم تذکرہ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیونکہ ہمیں اس بات پر ناز ہوتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہیں ہمیں اس بات پر ناز ہوتا ہے کہ ہم تذکرہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں ہمیں اس بات پر ناز ہوتا ہے کہ ہم اس محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں دانی ہے اور جو محبت حق ہے حقیقت ہے حیات اس درجے کامل ہو گئی ہے حیات اس درجے کامل ہو گئی ہے زبان مدت کے قابل ہو گئی ہے حیات اس درجے کامل ہو گئی ہے زبان مدت کے قابل ہو گئی ہے جو خود محبوب ہیں اپنے خدا کے محبت ان کی حاصل ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی